اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے کتاب کے بعض واقعات نقل کرتے ہیں اور انہی واقعات میں سے یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت عرمیہ علیہ السلام کا جنہیں آپ انگریزی میں جرمائیہ کہتے ہیں حضرت عرمیہ علیہ السلام کا گزر کئی قبروں پر ہوا جن کے مرد عذاب میں مفتلات ہیں پھر دوبارہ جب انہی قبروں پر سال بھر کے بعد گزر ہوا تو دیکھا کہ عذاب ختم ہو گیا انہوں نے حیرت کے عالم میں کہا کہ اے میرے رب اے میرے رب ان قبروں پر پہلے گزرا تھا تو مرد عذاب میں مفتلات ہیں اور اب عذاب دور ہو گیا ہے آسمان سے آواز آئی کہ اے عرمیہ ان مردوں کے کفن پھٹ گئے ان کے بال جھڑ گئے ان کی قبریں بوسیدہ ہو گئیں میں نے ان کی طرف نظر کی تو رحم آ گیا میں اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں جن کی قبریں پرانی ہو گئیں کپڑے بوسیدہ ہو گئے اور بال جھڑ گئے واقعہ تو بڑا مختصر سا ہے لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رب کائنات کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کو اس بات پر رحم آ گیا کہ ان مردوں کے کفن پھٹ گئے ہیں ان کے بال جھڑ گئے ہیں ان کے قبریں بوسیدہ ہو گئیں ہیں تو ان پر سے عذاب قبر کو دور کر دیا امید یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی قبریں ہوں گی اور ان پر سے عذاب کو رب کائنات نے اپنے رحم سے دور کر دی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کی شب کو قبرستان گیا ناغہ چمکتا ہوا نور نظر آیا میں نے کہا لا الہ الا اللہ ہم دیکھتے ہیں اہل قبر بخش دیئے گئے اس وقت ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے مالک بن دینار یہ مومنین کا حدیہ ہے مردوں کے لئے میں نے پکارنے والے حاتف سے پوچھا وہ کون سا حدیہ ہے اس نے بتایا کہ آج ایک مومن نے رات میں دو رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کی اس کاجر قبرستان والوں کو ملے چنانچہ اس وجہ سے یہ نور کی بارش ہوئی ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں ہر جمعہ کی رات دو رکعتیں پڑھنے لگا پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما رہے تھے اے مالک اللہ تعالی نے تجھ کو بخش دیا اس نور کے بقدر جو تُو نے مومنین پر حدیہ کیا اور تیرے لیے جنت میں گھر بنا دیا اسے بھی تاریخ ابن نجار میں روایت کیا گیا ہے اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی محبت میں دعا کرتے ہیں کوئی کارے خیر کرتے ہیں حالانہ اللہ کے ان بندوں کو جانتے نہیں ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ یہ میرے بندوں کے لیے محنت کر رہا ہے ان کو عیسال کر رہا ہے تو میں اس کو بھی بخش دیتا ہوں اور اس نے جو آگے باملہ پہنچایا ہے اسے بطور حدیہ ان مومنین کو بھی عطا فرماتا ہوں جو اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمت للعالمین کے امتی ہیں رحمت کو اپناو اپنے آپس ہی معاملات میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا معاملہ کرو ایک دوسرے پہ رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک کام کریں بھی اور ان نیک کاموں کو عیسال بھی کریں اللہ تعالی ہمیں بھی بخش دے ہمارے اہل کو ہماری آل کو ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بڑوں کو جو گزر گئے سب کو معاف فرماتے ہیں اور ایک اور بات کا یہ اضافہ کرتا چلوں کہ جمعے کی رات جو ہے نا وہ تھرزڈے اور فرائیڈے کے درمیان کی جو شب ہوتی ہے نا اس کو جمعے کی رات کہتے ہیں اللہم صلی و سلم و بارک على سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری